بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو بہت دلچسپ اور سبق کا موز کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے دوسروں کے کام آنا اور خدمت خلق خدمت خلق مدینہ کے قریب ایک بوڑیا کی جھومپڑی تھی وہ بیچاری بہت غریب اور کمزور تھی اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اس کا خیار رکھتا اور اس کے کام کاج کرتا ایک نیک شخص کو جب پتا چلا تو وہ اس کے گھر روز جاتے اس کے گھر میں جھاڑو دیتے پانی بڑھتے اور ضرورت کی چیزیں بازار سے لاکر رکھ دیتے تھے ایک دن جب وہ نیک شخص بڑیا کے گھر میں آئے تو دیکھا گھر کا سارا کام پہلے ہی کسی اور نے کر دیا تھا وہ بہت حیران ہوئے کہ آخر مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا ہے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسے دن بھی ایسا ہی ہوا بڑیا بیچاری تو اندی تھی اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور سارے کام کر کے چلا جاتا ہے اس لیے انہوں نے یہ راز جاننے کی کوشش کی کہ سارے کام کون ان سے بھی پہلے آ کر کر جاتا ہے اگلی رات وہ نیک شخص دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے اب اس صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صاحب تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کرنے لگے اندھیرے کی وجہ سے وہ انہیں پہچان نہ سکے جب وہ شخص سارے کام کر کے ختم کر کے دروازے کے پاس پہنچا تو پہلے والے نیک شخص نے دوسرے شخص کو پہچان لیا کہ وہ کوئی اور نہیں اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے اور پہلے والے نیک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے یہ دونوں ہمارے صحابہ کرام ہیں جو بھوڑی عورت کی خدمت کرتے تھے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں غریب بے سہاروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس میں پرندے اور جانمر بھی شامل ہیں کی خدمت کرنی چاہیے